سمندر کا پانی کھارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سمندروں اور مہا ساگروں کا پانی کھارا ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو ہی اس کی وجہ پتہ ہوگی۔ سمندروں کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ اسے پینے کا اپیوگ میں بلکل نہیں لائے جا سکتا ہے۔ آخر سمندر میں اتنا سارا نمک کہاں سے آیا کہ پانی کھارا ہو گیا؟ اس سوال کا ویگیانی جواب آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جیسے کی ہماری پرتوی کا ستر پرسنٹ حصہ پانی کا ہے اس پانی کا نائنٹی سیون پرسنٹ حصہ مہا ساگروں اور سمندروں میں ہے۔ ایک امریکن ریپورٹ کے انصار اگر سبی سمندروں سے پورا نمک نکال لیا جائے تو جمین پر فیلا دیا جائے تو اس کی پرت پانسو میٹر اونچی ہو جائے گی۔ سمندروں کا کھارا پانی کیوں ہو جاتا ہے؟ اب یہی سوال آتا ہے کہ سمندر کا پانی کھارا کیوں ہو جاتا ہے جبکہ ندھیاں اپنا سارا میٹھا پانی سمندر میں لا کے ڈال دیتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چل چکر کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم چل چکر کو سمجھیں گے تب ہی ہم اس بات کے بارے میں پشتی کر پائیں گے کہ سمندر کا پانی کھارا کیوں ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی ہونے کا سوتر یہ ہے کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے جس سے بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ اور اسی سے ندھیاں اور جھرنوں کے پانی میں پراکرتی کے انے پدارتوں سے آئے لون گھلتے ہیں۔ لیکن ان کی ماترہ کم ہوتی ہے اس لئے ندھی جھرنوں کا پانی ہمیں میٹھا ہی لگتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی سمندر میں پہنچتا ہے تو وہے لون جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں خاص وہ لون ہوتے ہیں جیسے سوڈیم اور کلورائیڈ جو نمک بناتے ہیں۔ ان کا آواز کال بہت لمبا ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ سمندر میں پہنچ جاتے ہیں تو کروڑوں سال تک وہیں جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے سمندر کا پانی ہمیں کھارا لگتا ہے۔ موسیقی